امام علیہ السلام نے فرمایا ہر نشے کی چیز سے بچنا کیونکہ ان نشاور چیزوں سے ایسی بدبو اٹھتی ہے جو ہمارے اکل کو کھا جاتی ہے اور ہماری عزت اور وقار کو ختم کر دیتی ہے پھر بعد میں جب علم حیاتیات پر کام ہوتا رہا تو پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں میٹابولک ریاکشن ہوتے ہیں نشاور چیزوں کا جب میٹابولزم ہوتا ہے تو اس سے ہمارے برین ڈیمیج ہو جاتے ہیں سائنستان مختلف ایکسپیرمنٹس کرنے کے بعد اس ریزلٹس پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں سموکنگ کرنے والے لوگوں کو پھیپڑوں کے کینسر کا 87% چانسز ہوتا ہے سگریٹ کے دھوئے میں موجود ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو سانس کے آنے اور جانے کے رستے کو تنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سموکر کھانستا ہے ہمارے سانس کی نالیوں میں چھوٹے چھوٹے بالوں سے بھاریک اور چھوٹے سیلیاں پائے جاتے ہیں جو ہوا میں موجود وائرسز اور بیکٹیریاز کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں لیکن جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر یہ بالوں سے بھاریک سیلیاں ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت آسانی سے وائرسز اور بیکٹیریاز داخل ہو جاتے ہیں مو کا کینسر، خوراک کی نالیوں کا کینسر اور سانس کی نالیوں کا کینسر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے لوگوں کو برونکائیٹیز، ایمفیسیما اور سانس کی الرجی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے موسیقی